السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بھائی نے سوال کیا ہے موجزہ جو لفظ ہے دینی کتابوں میں یا بیانات میں خاص طور پر پیغمبروں کے واقعات میں بار بار آپ لوگ سنتے ہیں اسی لفظ کے بارے میں آج ہم پورا ڈیٹیل میں جان لیں گے کہ موجزہ کسے کہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اپنے پیغمبروں اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے کبھی ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو خلاف عادت ہوتی ہیں جو دنیا میں عام طور پر نہیں دیکھی جاتی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی ہیں تو جو خلاف عادت چیزیں پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ ظاہر کرتے ہیں ان باتوں کو موجزہ کہتے ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پیغمبر میں آگے مثال دے کر بھی سمجھاؤں گا آپ کو موجزے کی مثالیں بہت ساری دوں گا ہمیں آگے بس آپ موجزے کی تعریف یاد رکھ لیں اب دوسرا سوال ہے کہ موجزات اللہ تبارک وطالعہ پیغمبروں کے ذریعے کیوں ظاہر کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پیغمبروں کے ذریعے سے خلاف عادت چیزیں اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ بھائی یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ حقیقت میں نبی ہے حقیقت میں رسول ہے حقیقت میں پیغمبر ہے اس لیے کہ یہ جو چیزیں ظاہر کر رہا ہے یہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے نبیوں کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے رسولوں کی رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے اور تقویت دینے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے موجزات کو ظاہر کرتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ آگئی موجزے کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دیکھئے ویسے تو پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ بہت سارے موجزات دنیا میں ظاہر کیے ہیں لیکن چند مشہور موجزات جن موجزات کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ موجزات ہیں جو مشہور ہیں معروف ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا ہے آسا کا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ آسا اے تو ہاتھ میں لے کر چلنے کے کام آئے گا یا درخ سے پتے جھڑنے کا کام آئے گا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آسا کے ذریعے اللہ نے خلاف عادت چیز کو ظاہر کیا خلاف عادت بات کو ظاہر کیا وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے جبکہ جادوگر اپنی رسیوں کو سامپ بنا کر پیش کیے تھے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اپنی لاتی زمین پر ڈالی تو وہ لاتی ازدہہ بن گئی ایک بڑا سامپ بن گئی اور جادوگروں کے جھوٹے جو سامپ تھے ان سب کو نگل گئی تو اب یہ جو واقعہ ہے نا یہ خلاف عادت ہے یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے تو اسی کو موجزہ کہتے ہیں اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور موجزہ کہ دریہ میں راستہ بننا یہ مشکل کام ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے لیکن اللہ کی حکم سے جب موسیٰ نے حضرت موسیٰ نے اصا دریہ پر مارا تھا تو راستہ بن گیا اور اپنے قوم کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ نکل گئے فیراؤن اسی راستے میں آ کر غرق ہوا یہ حضرت موسیٰ کا دوسرا موجزہ ہے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار موجزات ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے مردوں کو زندہ کرنا کوئی معمولی کام ہے اور یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا تو اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ ہے اس کو موجزہ کہا جائے گا اسی طرح ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر دیکھیں آپ کی ذات سے تو بے شمار موجزات ظاہر ہوئے ہیں آپ کے ذات کا جو سب سے بڑا موجزہ ہے وہ قرآن ہے اسی طرح آپ علیہ السلام کی بہت سارے موجزات ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک موجزہ پیش کروں کہ آج دنیا چاند پر جانے کو فخر محسوس کر رہی ہے کہ کوئی چاند پر جا رہا ہے دنیا ترقی کرتے ہوئے چاند تک پہنچ گئی اسی کو کمال سمجھ رہی ہے لیکن آپ علیہ السلام کی موجزات میں یہ چیز داخل ہے کہ کفار نے کہا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ تو پیغمبر نے انگلی سے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کفار مکہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس سے تو چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ کوئی معمولی کام ہے آج کے اس ترقی آفتہ زمانے میں صرف چاند پر جانے کو فخر محسوس کیا جا رہا ہے زمین پر رہتے ہوئے انگلی کی اشارہ پر خود چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے تو کوئی معمولی بات ہے تو یہ جو چیز خلاف عادت چیز جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے دوسرا آدمی اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا یہ چیز جو حضور علیہ السلام سے ظاہر ہوئی اسی چیز کو موجزہ کہتے ہیں پھر ایک بار اس کی تعریف ریپیٹ کرتا ہوں دیکھیں کہ موجزہ ایک ایسا کام جو ممکن نہیں ہے جو خلاف عادت ہے جو عام طور پر اس دنیا میں ہو نہیں سکتا اگر ایسا کام کسی پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر اس کام کو ہم موجزہ کہتے ہیں جسے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا لاتھی کا ازدہہ بن جانا حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا یہ سارے موجزات میں داخل ہے امید کرتا ہوں کہ موجزے کی تعریف ماں مثال آپ کی سمجھ میں آگئے ہوں گی اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ